بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کنسٹرکشن گائیڈ بیاسم انحاس میں خوش آمدید دوستو آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو نہ صرف سولر پینل کے تعدادرین ڈیٹس کے بارے میں بتائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انتہائی اہم اور بنیادی باتوں کے مطلق بھی بتائیں گے کہ اگر آپ سولر پینل خریدنے جا رہے ہیں یا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے کن کن باتوں کا خیار رکھنا ہے اور کون کون سی چیزوں کو چیک کرنا ہے تاکہ آپ بہتر اور اچھا مال خریدکار لائیں دوستو اگر کٹیگریز کے حساب سے سولر پینل کو دیکھیں تو آپ مختلف بندوں سے سنتے ہوں گے مختلف چیزیں ہیں کہ یہ ای گریڈ سولر پینل ہے یا بی گریڈ ہے یعنی اصلی ہے یا نکلی ہے کمپنی کا ہے یا لوکل برینڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو این ٹائپ اور پی ٹائپ کے مطلق بھی باتیں سننے کو ملتی ہوں گی کہ این ٹائپ سولر پینل ہے یا پی ٹائپ سولر پینل ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ این ٹائپ سولر پینل کون سے ہوتے ہیں اور پی ٹائپ سولر پینل کون سے ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں فرق کیا ہے ان میں سے بہتر کون سا سولر پینل ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ مونو فیشل اور بائی فیشل سولر پینل میں کیا فرق ہوتا ہے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گینٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی نیرے ایڈ کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو برواق مل سکے اور آپ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے رہیں دوستو جس طرح کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کو نہ صرف سولر پینل کے ریڈز کے متعلق بتاؤں گا بلکہ اس کے علاوہ آپ کو میں سولر پینل خریدتے وقت آپ کی اس طرح بھی رانمائی کروں گا کہ ہر چیز اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتا دوں گا تاکہ آپ ان باتوں پر عمل کریں اور ایک اچھی کوالٹی کا اے گریڈ سولر پینل لے کر آئیں دوستو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ اے گریڈ اور بی گریڈ کے متعلق بتا دیا تھا کہ اے گریڈ سولر پینل کون سے ہوتے ہیں اور بی گریڈ سولر پینل کون سے ہوتے ہیں اگر آپ زیادہ تفصیل جاننا چاہے تو میری پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں پوری تفصیل موجود ہے لیکن میں ایک یا دو فکروں کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اے گریڈ سولر پینل وہ ہیں جو کہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ اور اکی ہوتے ہیں اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ یا ٹیڑا پن یا رنگ کا اُڑا ہوا ہونا یا اس طرح کا کوئی فالٹ آپ کو ظاہری طور پر نظر نہ آئے تو وہ آپ کا اے گریڈ سولر پینل ہے اور بی گریڈ کے اندر آپ کا کلر ویرییشن میں فرق نظر آ سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیڑا پن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو سیلز اور گلاس کے اندر گیب بھی نظر آ سکتا ہے کہ جو پراپر اے گریڈ ہوگا وہ سیلز کے ساتھ پراپر گلاس ملا ہوا ہوگا جبکہ جو بی گریڈ سولر پینل ہوگا اس میں کسی نہ کسی قسم کا کوئی فالٹ ہوگا جب بھی آپ نے خریدنا ہے تو آپ نے اے گریڈ سولر پینل خریدنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کو نیکس میں بتاتا ہوں کہ مونو فیشل اور بائی فیشل سولر پینل کیا ہوتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے اس کے مطلب بھی میں مخصران آپ کو بتاؤں گا کہ مونو فیشل سولر پینل وہ سولر پینل ہیں جو کہ ایک سائٹ پار جن کے سیلز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسری سائٹ پلین ہوتی ہے جبکہ بائی فیشل سولر پینل وہ ہیں جو کہ دونوں سائٹوں سے کام کرتے ہیں جن کے دونوں سائٹوں پر سیلز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور گلاس لگا ہوا ہوتا ہے ہم سادہ الفاظ میں مونو فیشل سولر پینل کو سنگل گلاس سولر پینل بھی کہہ سکتے ہیں اور بائی فیشل سولر پینل کو ہم ڈبل گلاس سولر پینل بھی کہہ سکتے ہیں ابھی اگر بات کریں این ٹائپ سولر پینل اور پی ٹائپ سولر پینل کی تو این ٹائپ جو سولر پینل ہیں وہ زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہے جبکہ پی ٹائپ سولر پینل آپ کو مارکیڈ کے اندر جو عام سولر پینل ہیں جو دو سال سے تین چار پانچ سال سے مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے وہ پی ٹائپ سولر پینل ہوتے ہیں ان کی جو سب سے بڑی پہچان ہے کہ ان کے اندر جو بس بارز بنی ہوئی ہوتی ہیں یعنی جو ان کے اندر خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ پی ٹائپ کے اندر کم خانے ہوتے ہیں اور جبکہ ان ٹائپ سولر پینل کے اندر ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی بھی ان ٹائپ کی زیادہ ہے مثلا پی ٹائپ سولر پینل کے اندر بس بارز آپ کو نو دس یا میکسیمم گیارہ ملیں گی جبکہ ان ٹائپ سولر پینل کے اندر آپ کو بس بارز سولہ ملیں گی جبکہ لونجی کے ہائی مو سیون کے اندر آپ کو بس بارز کی تعداد اٹھارہ ملے گی جو کہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کی ایفیشنسی تمام پلیٹوں کے مقابلے میں زیادہ ہے یعنی جتنی بھی آپ کو مارکیٹ کے اندر سولر پلیٹس ملیں گی اس میں اگر وہ ان ٹائپ ٹیکنالوجی ہیں تو ان کے اندر سولہ بس بارز ہوتی ہیں لیکن لونجی کا ہائی مو سیون کے اندر آپ کو اٹھارہ بارز ملیں گی اس کے علاوہ اگر مزید میں آپ کو بتاؤں تو پی ٹائپ سولر پینل زیادہ روشنی کے اندر اچھا کام کرتے ہیں جبکہ ان ٹائپ سولر پینل کم روشنی کے اندر بھی بہترین بجلی بناتے ہیں یعنی ان کی جو ریزالٹ ہے جو ان کی کرکتگی ہے وہ کم روشنی کے اندر بھی بہترین رہتا ہے پی ٹائپ کی جو سیل پیورٹی ہے وہ کم ہے جبکہ جو ان ٹائپ کی سیل پیورٹی ہے وہ پی ٹائپ کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے اس کی مثال ہم اس طرح لیتے ہیں کہ جو اس کی ایفیشنسی ہے سیلز کی بجلی بنانے کی اگر پی ٹائپ کی دیکھیں تو وہ 20 سے 21 پرسنٹ ہوتی ہے جبکہ ان ٹائپ کی جو ایفیشنسی ہے وہ 23 سے 24 پرسنٹ آپ کو ملے گی پی ٹائپ کے سولر پینل آپ کو پانچ سو وارٹ سے کم بھی ملیں گے جبکہ ان ٹائپ جدید ٹیکنالوجی ہے اور اس کے اندر وہ بڑے سولر پینلز بناتے ہیں اور اس میں آپ کو پانچ سو وارٹ سے اوپر اوپر کے جو پینلز ہیں وہ ملیں گے مثال کے طور پر ابھی جس طرح کے مارکیٹ میں اویلیبل ہے 610 وارٹ کا 645 وارٹ کا 585 وارٹ کا اس طرح یہ بڑے سولر پینلز ہیں ابھی اگر ان کی لائف کی بات کریں تو جو پی ٹائپ سولر پینل ہے اس کی لائف قدرے کم ہوتی ہے ان ٹائپ کے مقابلے میں کہ اگر آپ اس کی وارنٹی دیکھیں تو وہ 20 سے 25 سال آپ کو پی ٹائپ سولر پینل کی وارنٹی دیں گے جبکہ جو ان ٹائپ سولر پینل ہیں ان کی وارنٹی آپ کو 30 سال کی ملے گی یعنی ان کی جو لائف ہے وہ 30 سال ہوتی ہے 30 سال تک یہ آسانی کے ساتھ بجلی پروڈیوز کر سکتے ہیں جبکہ پی ٹائپ جو سولر پینل ہیں وہ 20 سے 25 سال تک بجلی پروڈیوز کرتے ہیں اور اس ایفیشنسی کے کم ہونے کی جو مہن وجہ ہے بیسیکلی اس کے اندر استعمال ہونے والا مٹیریل ہے کیونکہ جو پی ٹائپ سولر پینل ہیں ان کے اندر بورون استعمال ہوتی ہے جو کہ سیلیکون کے اندر مکس کر کے تیار کی جاتی ہے اس سے سیل بنتا ہے اور اس کا کیونکہ جب سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے اور اس سے اکسیجن کے ساتھ ملاب کے بعد کیمیائی عمل ہوتا ہے جس کے بعد اس کی 10 سے 12 سال گزنے کے بعد اس کی ایفیشنسی بہت ہی کم ہو جاتی ہے جبکہ اینڈ ٹائپ کا جو مٹیریل ہے اس کے اندر سورج کی روشنی یا اکسیجن کسی قسم کا کوئی اثر نہیں کرتی اور اس اینڈ ٹائپ ٹیکنالوجی کو آپ آسانی کے ساتھ 30 سال تک استعمال کر سکتے ہیں ہوا یا روشنی اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ڈالتی دوستو یہ تھی انتہائی چند بنیادی اور ضروری باتیں جن کے مطلق آپ کو علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ بہتر اور میاری چیز خرید سکیں کیونکہ اینڈ ٹائپ جدید ٹیکنالوجی ہے اس لیے میں یہی رکمنٹ کروں گا آپ دوستوں کو کہ جب بھی آپ خریدیں اینڈ ٹائپ ٹیکنالوجی خریدیں کیونکہ یہ خراب ہونے والی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ ہے اور دیگر فائد بھی آپ کو اس سے حاصل ہوں گے کہ اس کی ایفیشنسی زیادہ ہے یہ بجلی زیادہ بناتی ہے اور ابھی اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتا دوں ریٹس گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے میں مزید جو ہے پاکستان کے اندر سولر پینلز کی قیمتوں کے اندر کمی دیکھنے میں آئی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی مزید کمی ہونے کی توقع ہے جس طرح آپ نے پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو میں بتاتا رہا ہوں کہ مارچ کے مہینے میں سولر پینلز کی قیمتوں کے اندر آہستہ آہستہ دو روپے تین روپے چار روپے پر وات آپ کو کمی دیکھنے میں نظر آئے گی اور ایسا ہی ہوا اور آنے والے دنوں میں بھی توقع یہی ہے کہ ایپریل کے مہینے میں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ سولر پینلز کی قیمتوں کے اندر مزید بھی کمی آئے گی اگرچہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں سولر پینلز خریدیں اور گرمی کے آنے سے پہلے پہلے ان کو انسٹال کروا لیں تو وہ دوست جو کہ اپنے گھروں کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ لازمی لے لیں اور انسٹال کریں تاکہ جو بل کی زیادتی ہے وہ اس سے باش سکیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے کر ہم اسے لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی نئے ریٹ کی ویڈیو آپ لوڈ کی جائے اس کا نوٹفکیشن آپ دوستوں کو بروقت مل سکے اور آپ ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھی گا انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے اپ ڈیرز کے ساتھ دوبارہ آپ کے حدمت میں آذر ہوں گے اللہ حافظ